حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت و قبر مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمہ وائس یوٹیوب چینل کے مؤسس خواتین و حضرات حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی جن پر کفار مکہ نے مظالم ڈھائے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں لیکن ان کی زبان صرف آہاد آہاد کرنا چانتی تھی آپ مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابھی سنیاز سے تھا جسے آج کل ایتھوپیہ کے نام سے جانا چاہتا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباہ ہے ان کے والدہ کا نام روایات میں ہمامہ آیا ہے صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا قد انچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو دو لکب دیئے گئے یا دو طرح کی خدمات تھیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو سونپے ایک الحاصن یعنی حضرت بلال آپ کے ذاتی خزانچی تھے اور دوسرا لکب جو آپ کا ہے وہ معاصن یعنی معاصن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ سب بہت خوبی جانتے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام معاصنوں کا سردار کہا تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی عظام دی جائے گی حضرت بلال ان تمام معاصنوں کے سردار ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تعلق بنی جہر سے تھا ان کے والدہ ایک غلام تھی جن کو عمیہ بن خلف نے خریدا تھا عمیہ بن خلف اسلام کو سخت دشمن تھا اور حضرت بلال پر ترہ ترہ کے مظالم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں عرب کی تپتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک وزنی چٹان رکھ دی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو لیکن ان کی زبان سے صرف آہاد آہاد نکلتا تھا یہی عمیہ بن خلف غصوے بدر میں قیدی بن کر آیا تھا اور حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا قتل کے وقت حضرت بلال کی زبان پر آہاد آہاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام ظالم سے آگا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو حرید کر آزاد کر دے حضرت ابوبکر عمیہ بن حلف کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے اس نے سونے کے دس سکھوں کا مطالبہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سونے کے دس سکھے لے کر عمیہ کو دیئے جس پر عمیہ حس پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر آج تم زد کر دے تو میں بلال کو سونے کے ایک سکھے کے بدل فروخت کر دیتا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آج تم زد کرتے اور مجھ سے بلال کے بدل سونے کے سو سکھے بھی مانگتے تو میں وہ دے کر بھی بلال کو آزاد کر دیتا حضرت بلال کو آزاد کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے بلال میرے آقا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مہم ہر غصوہ میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے آپ رضی اللہ عنہ ان ساتھ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا حضرت بلال ہمیشہ بات کرتے ہوئے یہی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا ان سے کوئی اور بات کی جاتی تو کچھ دیر وہ بات کرتے مگر پھر یہیں آ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے بھلا کوئی بھی بات مر سے منصوب کر کے کہیں تو اس کے بارے میں کسی شک میں مت پڑنا حضرت بلال ان اصحاب میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اور یہ ایک وجہ ہی کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے ان کی تعریف کرتے اور جب ایسا ہوتا حضرت بلال اپنے سر کو جکا لے تھے جاننے والے جانتے تھے کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے لیکن سر جکا کر حضرت بلال کی آنکھوں سے عشق جاری ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں میں ایک حبشی ہوں اور میں ایک غلام تھا اور ایک غلام ہوں اللہ کا غلام ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا حیال ہے وہ لوگ پھر آئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا حیال ہے وہ لوگ تیسری بارہ پھر آئے اور پھر یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا بلال کے بارے میں کیا حیال ہے جو کہ جنتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرا وضع ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضع کر کے دو رکعت نفل ادا کرتا ہوں کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ معصن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے اور ایک طرف کھانا کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرقین مکہ دونوں کے لیے سب سے معتبر تھا اور محترم تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چھت پر جا کر ازان دینے کے لیے بلایا تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا ورنہ وہاں وہ دس صحابہ موجود تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی وہ اصحاب موجود تھے جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے وہ چار خلافہ راشدین موجود تھے جن میں سے دو آپ کے داماد اور دو کی بیٹیاں آپ کی ازواج تھیں لیکن یہ مقام اللہ نے حضرت بلال کے لیے رکھا تھا ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلائیا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرانکسرہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ چاہلیت کی باتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جتنا ایک صفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت کا بیٹا بھی ہوں حضرت حلیمہ سادھیہ عزام دیتے وقت جب اشہادو انہ محمد رسول اللہ پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے پھر جب علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال خود آپ کو بلانے جاتے کبھی آپ خود آتے کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا یہ دیکھ کر حضرت بلال فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا یا ایک آش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو ازان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در رسول اللہ پر پہنچے اور آپ گھر سے نہ نکلے تو یہ منظر اس قدر غمناک تھا کہ ازان دیتے ہوئے حضرت بلال کو ہچکے لگ گئے وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کو بھی رولا دیا اگلے تین روز تک مسلسل آپ نے ازان دینے کی کوشش کی لیکن اشہاد انہ محمد در رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندن ٹوٹ جاتے تھے اس لئے آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری تھی حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ مت جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ ابو بکر اگر آپ نے مجھے اپنے لئے غرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں اگر اللہ کے لئے آزاد کیا ہے تو مجھے جانے دیجئے یہاں سے آپ جہاد کے لئے روانہ ہو گئے پھر ایک رات ایک خواب دیکھا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرما رہے تھے کہ بلال تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہوں نے اسی وقت مدینہ کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہوں نے دیکھا تو ازان دینے کی فرمائش کی حضرت بلال نے ٹالنا چاہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کی فرمائش تھی ازان شروع کی مدینہ میں کوہرہ مچ گیا کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے لوگ اتنا روئے کہ دھاڑیاں تر ہو گئیں کہتے ہیں مدینہ کی فضاء اس سے زیادہ سو گوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے کافی بات پیش آیا تھا حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں لیکن وہ مدینہ کو آپ کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس لئے واپس چلے آئے پھر بیعت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی گنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلی اللہ کی شرائط تیہ کریں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ آزان کی فرمائش کی حضرت بلال بمشکل مانے اور آزان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی یاد تاثر ہو گئی وہ خود بھی روئے اور تمام موجود تو صحابہ بھی روئے یہ دو ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے آزان دی اس کے بعد حضرت بلال کی آزان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ عرش والوں نے یہ فقر صرف بلال بن ابیرباہ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مسجد اقصہ میں تینوں جگہ آزان دی تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے تو حضرت بلال نے فرمایا نہیں یہ بہت خوشی کا وقت ہے کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا اپنے ساتھیوں سے ملوں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں بیس ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے جا ملے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی نہ ہی ان کی کوئی جائدات تھی اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے ازان کے جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی آپ نے بھی سجری میں دنیا فانی کو خیر پات کہا کم و بیس ساٹھ برس کی عمر پائی دمشق میں باب سغیر کے قریب مدفون ہوئے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات عالی کو مزید بلند فرمائے اور اپنے شایان شان جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ